محضرت حاضرین آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ 6 اپریل کو جناب پروفیسر کے صدیق حسن صاحب اس دنیا سے جو ہے دارے فانی کے لیے کھوچ کر گئے تھے اور مرکز جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ان کے لیے ایک آن لائن کنڈولنس میٹنگ 11 اپریل کو ارگنائز کی گئی تھی یہ اس کی دوسری قڑی ہے اس دوسری قڑی میں کچھ عباب سے ہم لوگوں نے گزارش کی تھی کہ جو آئیں اور آ کر اپنے احساسات پروفیسر صدیق حسن صاحب کے بارے میں جو ہے وہ رکھیں تو اس وقت جو سب سے پہلا نام میرے پاس ہے وہ جناب ایم ای یوسف علی صاحب جو چیئرمن اور ایم ڈی ہیں لولو گروف آف انٹرنیشنل کمپنیز کے آپ کا وقت بھی جو ہے وہ صدیق حسن صاحب کے ساتھ کافی جو ہے گزرا ہے میں یوسف علی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر جناب صدیق حسن صاحب کے بارے میں اپنے احساسات کا اظہار کریں جناب ایم اے یوسف علی صاحب چیئرمن اور ایم ڈی لولو انٹرنیشنل گروپ پرگل پھنایا ہے ایٹھتگارن پانٹی دن اتھیا بگن واقمی ساموہیا سامسکاریا پرابرتگن ٹوڑنگیا پہلا نیلگلی لپ پرتیگی چھے نمڈن آڈین دے مادہ ساموہیا شکل پہل ساموہیا اور تک دیگی چیزیں جنے ہیں کہ غدور پھرابرتگنی صاحب کی مادہ نوڈین ایستان بعد سوچھ ستوچھ ستوچھ بشرگ حصلہ مجھر دے تک فوال، مجھر دے تکیه مجھ留 ، مجھر دے تکیه مجھل دے. مجھر دے تکیه ازال لاحق کا تطول ہے کہ اس کے بطلب صور پر اسے تکیه کرنے جو ڈیو مجھنے، اور لاحق کا توفید زد چیز کی مجھل ہمی رسکہ کرنے وال مجھل اور اسے تکیه کرنے والدن فکر جبکار مجھے ہیں جبکارا، سنتانسان، سنتانساد، سنوان، سانسائر ۔ میں یوسف حریص صاحب کا تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروفیت میں یہ وقت نکالا اور نکال کر کے اپنے پرانے ساتھی جناب صدیق حسن صاحب کے بارے میں اپنے احساسات کا اظہار یہاں ہم لوگوں کے سامنے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرینہ جزا فرمائے میں اس وقت اس کنڈولنس میٹنگ میں اپنے احساسات کا اظہار کرنے کے لیے جناب اے کے انتونی صاحب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب اے کے انتونی صاحب کا تعلق صدیق حسن صاحب سے بڑا پرانا ہے کیرلا کے امیر حلقہ ہوا کرتے تھے اور آپ نے کافی وقت وہاں ان کے ساتھ جہاں وہ گزارا ہے اس کے بعد یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت انتونی صاحب یہاں دلی تشریف لائے اور دیفنس منسٹر کی حصے سے اپنی ذمہ داریاں دا کر رہے تھے ٹھیک اسی وقت مرکز جماعت اسلامی نے ویزن ٹونٹی ٹونٹی سکس کی ذمہ داری صدیق صاحب کو دی تھی اور آپ بھی دلی تشریف لائے اور یہاں پر بھی آپ کا ان کے ساتھ جہاں وہ کچھ نہ کچھ تعلق رہا تو میں اے کے انتونی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر اپنی اس رفاقت میں کا جو احساس ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں جناب اے کے انتونی صاحب فورمنٹ ڈیفنس منسٹر اور فورمر کیرلا چیف منسٹر جگر نیو آ کرد نیو زین ٹونٹی صاحب نیو احترڈ تانی satisfyم 40 سال ماہ این قام رہ خیل فورروڈانیerek جو کارلاد dimana وجہ بن دوسلا ہات کو ا maravil anyhow و GRÜNEN حسیت shock وقت شعری ایک کارلاد اتناب قوم bir صحل ٹھائب، کلکت، کچن، چوانرم، اور دلی۔ مجھے تو کیا سوائے، ہر سوائے، اور سوائے واقعی نظام، اور اس سوائے جاہاں بھی شامل ایساں، اور مجھے گزر رأسی ہے اس فدیدیوڈیوڈیوڈنگ کیا جانتی روANیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈنگ کیا تطریب مطاف ہے مجھ estranی ، خونڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیinge اچھتا اور احسن کیمیتی ورژیلیو س formations علی زیادی باید کے لئے مدتیاری آجتے ہیں مجموعہ ساید مختصص تھام اور اس کے لئے آسلہ سیدھی حسن سایب اور 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 ابود عنایوری دیارہ مجموعہ ایمیدہ روح ٹی لگر صلی دیفنس مجموعہ اس کے بعد وہ ایلی علیہ وسلم وہ ہی جہلی علیہ وسلم اس کے لئے تو اپنے کے لئے ملکے ہماری علیہ وسلم ہماری علیہ وسلم جب ہی شیف ویستر جیسے دیکھنے کے بعد جیسے دیکھنے کے بعد جیسے دیکھنے کا ہماراستان بیشہ بھی ایک محرمان بیچ میں محرمان بیچ کیلگتر معنی ہڈو اور موسیم صورت کے لئے شخص محرمان بیچگورت کرتے ہیں چیز نے ایک سایاری لوگاً جیسی حضورت کے سوچنی کسی خوبصورت کے لئے اور مجھے تمام اور مجھے مجھے یہ ایساہ سے ایساہ رہا میں مجھے کچھا اور مجھے باہلا میں اور مجھے دیکھتے ہیں بہتے ہیں اور مجھے بارے دعویوں گا پیچھے پیشے مجھے محرمی حافظ کچھے تو مجھے کیا ہماری نزیارت کے لئے دیارے میں محبوبت سوڈی گزرم کے سوڈی تراغ ، کے سوڈی بھی جمعاتی اسلامی اس کا طرح کیا ہے انجازationą ساتھ واضح آمدف تشکل کو یوند س Father مادیم گروپ مادیم jouزم لازم کی ریوں گروپ، من دول صرف مادیم معیکل کو توری بھی و بالمکل قبل اس کی Luego friend اللہ. اس خلال جانلات جوش شروع helpful دور میں تشکل کرالا کارلا لکاتی کارلا لکاتی ملیتی و ممکنید منتظرانی. تجارید ، بیشتر ، معیدنی کارلا لکاتی ممکنید، جنگ سوچن ، جنگ در حوال ، بیشتر ، بیشتر ، بیشتر ، many times when there was tensions in the Taj Ledi month hindu fisherman christian fisherman and mus laude fisherman i pay my respect to loving memory of Leida with essence i think میں ایک انتھونی صاحب کا بہت شکر اگزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور نکال کر اپنے پرانے ساتھی کے بارے میں وہ معلومات اور اپنے احساسات ہم لوگوں کے سامنے رکھیں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کی احساسات کو رکھنے کے لیے اور اپنے وقت کو اس پرگرام کے لیے فارغ کرنے کے لیے میں جناب پی اے سریدھرن پلے صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آنراری گورنر ہیں اس وقت میزورم کے آپ کا تعلق بھی کرلا سے ہے اور آپ بھی صدیق حسن صاحب کے ساتھ آپ نے اپنا بہت کچھ وقت بھی ہے وہ گزارہ ہے تو میں پی اے سریدھرن پلے صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر جناب صدیق حسن صاحب کے بارے میں اپنے احساسات ہم لوگوں کے سامنے رکھیں جناب پی اے سریدھرن پلے آنراری گورنر میزورم اندو مسلم پرشنگل اکا پریدی کے اندہ گٹم بریم بول مانراری گورنر میزورم کہ تجہلہ کھولی کیا ہی میکنین ، ، چیکہلہ کافر ، .'ت 치료 ، ، ، ، اوہ یوگا پیٹھتی رنگایری اگرام کریم آتھیندکم آئی آدھم ایوڑا ساخ جیبیگلک جاہ دیما دا پیدا مٹنی ایلا تلاتھلیلوم ساخایم اتھیکیا آدھو ایڈی دےویگا سمرپنا ماندہی ویترم ایڈیوڑہ موسیقا مچھلو لبرکے ویڈی واری کوڑی کوڑت تا اور مغچہ مدھپرورتگن ادھگتنے 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 پرستانے تیر ماتر م اللہ پوڑوس سموحتنے دن سوتھائی تیرنا اونہ ناندین کری دونوں میں پی ایس سریدرین ساہب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور نکال کر اپنے ایسا ساتھ کا اظہار ہمارے سامنے کیا میں اونکا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میں وی ایم سودھیرن صاحب سے گزاریش کرتا ہوں کہ جو فارمر کرلا ہیلتھ مینسٹر ہیں اور آپ ایکس ایم پی بھی جو ہے وہ رہے ہیں میں آپ سے گزاریش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور آ کر کے صدیق حسن صاحب کے بارے میں اپنے ایسا ساتھ کا اظہار کریں جناب وی ایم سودھیرن صاحب جانے ادے ہو مائی وڈرے اڈپا مونڈا گنگل ماتھیم پتران تُڑنگதும் آئی بந்தப்பட்டு என்னை آدھیம் آئی کண்ட அவசரத்திலானும் அதையம் பரிஜேப்பட்டு தூடன் அன் முதல் துடங்கிய சாவுகரதபந்தம் வளரே நல்லர் இதில் தென்னே முன்னுட்டு போயிருந்து இருக்கு வளரே ஆதிருக்குள்ள வருவிக்தியானு அதையம் அதையம் மாத்திமம் பரசுதிலieseப் பரேச்தீகிரரத்திस spam Vis 간ிativas ஆயிடல் பறிற்ற municip பை plausible க IQ manifர்விக்கிடும் அதையும் பிர Insurance mein franch spirences moothிலே நலர் இதில난 istiyorumенсு반 Crew ஐயே முன்னுட்டு தென்னாயpty lugwaukee செல் necessity abgesatoon definition thu Aladdinில் க்ற insgesamtorden மாத்தியை confinement misconเพ 1949 மாத்தில் பார்லுமா персон Principлав அடிந்த த exploding Cafe பார்த்தodynam tienes مارث Tedramugi interestedカ liberal کچھ دانت میں نے annihét نہیں退ον کچھ داغ튼 کردنگ بند کچھ husim منز نکتے ہیں بنان ہم stabilization stallsرہоко ساموحی schauen اس میںoubl我是 اناسby키 thus نوجائے صعبahan ان کو طول پرguyہ کردک concerts گ coffee اپن sneez کتھ کرデ Theresa roku پرموحدனرت انتے ہیں صاحب پتر آدھی برا عید เพร없이 پتر آدھی برا عید சிருக்கு پرام کی ந کی پتر آدھی برا عید சிருக்கிPRANZ நம்முடை பத்ர ப்ற وقت மேக்கலையில் பத்ர ப்ற وقت ந کیர்க்கு அதையது arte நான்று முடியது நேடுத்து பர்கின் σாதீக்க அது போல் தென்னே சாமுகிய நீதிக்கு می rounding یک unterstützen watched كجن مرک evenings لی دی Berk ولی你 سمم کند یعنی PI بکتی برمائی یعنی کی یعنی آدھر وڑے گھڑکردان پریپٹا پروسر صدیق حسن عدیہ تینڈے اور میں کے مندل یعنی آدھر وڑھ ارپی کیا میں وی ایم صدیران صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور نکال کر آ کر کے صدیق صاحب کے بارے میں اپنے احساسات کا اظہار ہمارے سامنے کیا اور میں اس پر ان کا دل سے شکریہ آدھا کرتا جناب ٹی آریفلی صاحب پریزیڈنٹ ہیومن ویل فیر ٹرسٹ جنہوں نے صدیق حسن صاحب کے بعد آ کر ویزن ٹونٹی ٹونٹی سکس کی کو ایک طرح سے آگے بڑھایا صدیق صاحب کے اس کام کو جس کو انہوں نے دوہزار چین سے شروع کیا تھا اس کو دوہزار تیرہ سے لے کر کے دوہزار بیس تک آگے بڑھانے کی ذمہ داری جناب ٹی آریفلی صاحب کی کاندھوں پر تھی اس وقت آپ ہیومن ویل فیر ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں میں آریفلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آریفلی صاحب آ کر کے صدیق صاحب کے بارے میں اپنے احساسات کا اظہار کریں جناب ٹی آریفلی پریزیڈنٹ ہیومن ویل فیر ٹرسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین محترم بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ محترم مرہوم صدیق حسن صاحب کے شخصیت کے بارے میں کافی باتیں یہاں آ چکی ہیں ان کا تقویٰ، ایمان، یقین، اخلاص، روحانیت اور ان کے حوصلہ، جرعت، حمد اور پحل جیسے صفتوں کے بارے میں یہاں بات آ چکی ہیں میں بہت سارے کاموں میں ان کا سیکسسر تھا وہ پندرہ سال امیرہ حلقہ تھے کیرلا میں میں اس کے بعد دس سال امیرہ حلقہ کی دمہ داری ادا کرنی پڑی اور وہ مادھمم کا چیرمان تھے اور وہ دمہ داری بھی میرے اوپر ڈالی گئی اور مختلف دمہ داریاں جو کیرلا میں وہ ادا کر رہے تھے وہ میرے اوپر آئے اور ڈالی میں وہ پہنچنے کے بعد جتنے دمہ داریاں ان کے اوپر آئی ہے وہ دمہ داری بھی ان کے بعد میں ادا کرنے کا موقع مجھے ملا بہت ہی کم وقت میں اتنا زیادہ کاموں کو آغاز کیا وہ دوسرے کوئی وقتی کو سمالنا بہت مشکل ہے اس مختصر وقت میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں محترم صدیق حسن صاحب مرہوم جماعت اسلام ہند کا ایک مخلص خارکن تھے اور ایک پاورفل لیڈر بھی دے ہر چار سال میں جماعت اسلامی ہند اپنی پالیسی مرتب کرتی ہے ہر پالیسی کو اپنے یونیکنس ہوتی ہے اور منفرد ہوتا ہے پیچھلے پالیسیوں سے بہت سارے تبدیلیاں کر کے نیا پالیسی مرتب کرتے ہیں یہ پالیسی متعلق کرنے کے بعد وہ پالیسی اپنے اندر لانے کے بعد اس پالیسی میں نئے جتنے چیزیں ہیں وہ چیزیں کو عملی شکل لانے میں وہ کامیاب رہا پالیسی کا کئی شخصہ ہوتا ہے کوئی مومن کا آغاز کرنا اس وقت وہ مومن کا آغاز کیا اور کئی پالیسی کا شق اور دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ادارہ کا قائم کرنا اس وقت وہ ادارہ کا قائم کرتے ہیں اور مومن کے شکل میں ادارہ کے شکل میں کام کے شکل میں پالیسی کو کنورٹ کرنے میں وہ کامیاب تھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پالیسی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی اپنے قاغس میں سطور میں رہ جاتی ہے عمل کے شکل میں نہیں آسکتا لیکن صدیق اسن صاحب پالیسی کو ہر کنڈنٹ کو ہر فائسلے کو ایمل کا شکل دینے میں کامیاب تھے دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ای آر ڈبلی او کا قیاء ای آر ڈبلی او ایک والنڈیئر ونگ ہے جب وہ امیرہ حلقہ تھے اس وقت وہ والنڈیئر ونگ کو وہ خود قائم کیا اور ان کو تربیت دی عام طرح پر کئی مسائل ہے جماعت اسلامی جیسے ایک اورگنیسیشن ایک ڈسسپلنٹ والنڈیئر کیرڈر کو تیار کرنے میں کئی مسائل کئی لوگوں کا غلط فہمی کا بھی امکان ہے یہ لوگ ایسا لوگوں کو اکٹا کر رہے ہیں طاقتور لوگوں کو اس کا مقصد دوسرا ہے اس طرح کا غلط فہمی کا شکار ہونے کا امکان ہے لیکن وہ سب چیزوں کو غلط فہمیوں کو وہ نظرانداز کیا شکایتوں کو نظرانداز کیا اور اس والنڈیئر ونگ انہوں نے قائم کیا قائم کرنے کے بعد ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر جتنے کلامیٹیس ہوئے وہ کلامیٹیس میں اس ای آر ڈبلی او کا ایک اہم پرسنٹس تھے سیراب ہو توفان ہو زلزلہ ہو اور کوئی مین میڈ کلامیٹیس ہو وہاں سرویس کے لیے فیسیکلی یہ لوگ تیار تھے اب کیرلا کے ماحول میں ای آر ڈبلی او ایک شعار ہے ایک سیمبل ہے خدمت کا ایک سیمبل جسمانی خدمت کا ایک سیمبل بن کر اوپر اٹھائے دو ہزار انیس میں اور دو ہزار بیس میں جو سیلاب ہوا وہ سیلاب میں یہ لوگ کافی کام کیا ہے اور گورنمنٹ سے کئی اوارڈ بھی ان کو ملا ہے یہ ای آر ڈبلی او صدیق اصن صاحب کا برین چائل دھدا اور یہ بھی وہ سوچتے تھے کہ جماعت اسلامی کے محدود واپستگان کے دریئے کیا کام کر سکتا ہے اور ان کے باہر کے لوگوں سے کیا کام کروا سکتا ہے اس کے لئے دو مثال بھی میں دے دوں ایک مثال سی جی کا ہے سنڈر فور انفومیشن اینڈ کریئر گئیڈنس اس نام پہ سی جی قائم کیا ہے یہ ایک کریئر گئیڈنس کا ایک مومن ہے پورے کیرالہ میں چلایا اور ایک انسٹیٹوٹ بھی قائم کیا خاص طور پر ملبار علاقے میں ملپر ڈسٹرک میں مسلم طلب ایڈکیشنلی بہت پیچھے تھا لیکن اس کیمبین کے دریئے مسلمانوں کے اندر اور پسماندہ طبقہ جتنے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بیداری پیدا ہوا وہ بیداری کے وجہ سے لوگ کام کرنے لگا اب بیس سال کے بعد پورا کیرالہ میں سب سے اچھا ریسلٹ آ رہا ہے ملبار سے اور وہ چاہتے تھے اس طرح کا ایک کریئر گئیڈنس مومنٹ نورت انڈیا میں بھی چلانا چاہیے وہاں بھی کام کرنا چاہیے لیکن وہ پورے طور پر نہیں ہو سگا لیکن سی ٹیک بول کے ایک انسٹیٹوشن ہم اب قائم کیا ہے اسی طرح وہ سوچتے تھے کیرالہ میں ایک دیم ٹو بی یونیورسٹی قائم کرنا ہے انہوں نے یہ سوچا کہ وابستگان جماعت اپنے محدود رسورسز کو سامنے رکھ کر یہ کام نہیں کر سکتا لیکن وہ کیرالہ کے ایڈیوکیشن اسٹ لوگ اور مسلم مالدار لوگ پڑھے لیے لوگوں کو اکھٹا کیا اور ان کو کہا آپ اس طرح کا ایک پروجیکٹ لے کر آگے چلنا چاہیے فور انڈرڈ فیفٹی اکر زمین اپنایا اور دو سو اکر اسے بیج دیا اس کے وجہ سے جو زمین اپنایا وہ زمین میں اب بہت سارے کورسس شروع کیا ہے اور وہ اس کا دمبدار لوگ چاہتے ہیں کو ان کا ایک یونیورسٹی تک لے کر چلنا اس کا معنی یہ ہے جو کام خود کر سکتا وہ کرتے ہیں جماعت کر سکتی وہ کرنے کا اکدام کرتے ہیں اور جماعت کے باہر کے لوگ کرنے کا کام ہے تو ان کو تشجیر کر کے ان کو حوصلہ افسائی کر کے وہاں کرنے کا موقع دیتا ہے یہ صدیق اسن صاحب کا کام کا سٹائل تھا جماعت اسلامی کو ان کے پندرہ سال کے اندر ایک سوشیو کلچرل آرگنیسیشن میں وہ شفٹ کیا اپنے نظریاتی انفرادیت اور شخصیت باقی رکھتے ہوئے اس کو ہائیلائٹ کرتے ہوئے جماعت اسلامی اب کیرلا میں ایک سوشیو کلچرل آرگنیسیشن ہے جماعت اسلامی کیرلا کے ستح پر جماعت اسلامی کو نظرانداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا جماعت کے سوشل سرویس ایکٹیویٹیز اس کا میڈیا ایکٹیویٹیز اس طرح کے ایکٹیویٹیز کے دریئے جماعت اسلامی کیرلا حلقہ کیرلا کا ایک ایکسسٹنس کا پارٹ ہے اور اس زمانے کے اندر جماعت اسلامی صرف مسلمانوں کے اندر نہیں بلکہ پورے کیرلا سوسائٹی میں اپنا مقام رکھتا ہے پورا کیرلا سوسائٹی کو جماعت اسلامی کو نظرانداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے یہ کس لیے ہوا جماعت اسلامی جو پالیسی اور پروگرام چوک آؤٹ کیا ہے وہ پالیسی پروگرام کو عمل کا شکل دینے میں وہ کامیاب ہوا وہ کامیاب ہونے کے وجہ سے یہ حیثیت جماعت اسلامی کو کیرلا میں ملی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا پورے کاموں کو قبول فرما دے اور ان کو مغفرت فرما دے اور ان کے قریب اقریبہ اور احباب کو صبر جمیل عطا فرما دے ربنا فلہ ورحم وعفو عنہ وعافی یا رب العالمین اللہم اکھرم نزله ووسی مدخله یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علی میں پی آریف علی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصرفیات میں سے اپنا وقت نکالا اور نکال کر آ کر کے اپنی رفاقت جو ان کے صدیق صاحب کے ساتھ رہی ہے ایک بڑا طویل وقت انہوں نے جو ہے صدیق صاحب کے ساتھ گزارا ہے تو اپنے حساس کا اظہار انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور میں اس پر ان کا شکریہ عدا کرتا ہوں جناب صدیق حسن صاحب نے مادیمم ان سارے گروپس کی شروعات جو ہے وہ کی تھی اور آپ کے شروعات کے دور میں مسٹر کی پی رامانونی جو رائٹر اور فارمر ایڈیٹر ہیں مادیمم ویگلی کے انہوں نے اپنا وقت بہت کچھ یہاں پر گزارا تھا تو میں کی پی رامانونی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر جو وقت انہوں نے گزارا تھا صدیق صاحب کے ساتھ اس پر اپنے حساسات کا اظہار کریں مسٹر کی پی رامانونی رائٹر اور فارمر ایڈیٹر مادیمم ویگلی ��ر کسی أمین د 오늘도 پوری speech سیدیق حسین دوائر مادیمم جانتی کسی یگا صدیق حسین صاحب was the real blessing of my editorialship in Mathimo. In that first meeting with Professor, I had the impression that this is not an ordinary man. Sharp glowing eyes, peaceful smiling face, passionate concern to others. Suddenly, a spiritual aura was conquering me. Then I started to follow Professor صدیق حسین in all his fields of activities. At that time, he was the leader of Ideal Publication Trust of Madhyamam, editor of Prabhodanam and Kerala Amir of Jamaat-Islami. Actually, the guidance of صدیق حسین has imparted a philosophy of justice and honesty to Madhyamam publications. He was also continuously broadening the vision of Jamaat-Islami to the essence of Islam. In a remarkable speech, Professor observed that all good people like Vaikam Mohamed Bashir, P.K. Balakshnan and K. Kodungalur who supported Madhyamam will find a place in heaven. Jamaat-Islami had totally changed from some orthodox traits under the emirship of Professor Siddiquh Hussain and become more and more friendly and interactive to other communities. Consequently, communal harmony has become the focal point of Jamaat organizations. When I published my novel Book of God with Muhammad Nabi as one of the main characters, he was greatly interested and tried his best to introduce the work to the dignitaries abroad. Siddiquh Hussain has also contributed much to the social, educational, welfare, human rights and communal amity areas. From the fruitful, selfless and blessed life of Siddiquh Hussain Sahib, can we infer a message? Yes, the message is that it is not efficiency, knowledge or courage which makes a true leader, but it is the spiritual height which makes a true leader who can change history. In the line of leaders like Lord Krishna, Jesus Christ, Prophet Mohammed, Vivekananda, Mahalpma Gandhi and Mother Teresa, there is a place for Professor Siddiquh Hussain also. Siddiquh Hussain Sahib will be remembered as a model of human greatness. Let his soul rest in peace. I am thankful to Mr. K.P. Ramanunni for sparing his valuable time and sparing all his ideas about Professor Siddiquh Hassan Sahib and the time spent and experiences with Siddiquh Hassan Sahib. Thank you very much Mr. K.P. Ramanunni Jenaab T.K. Abdullah Sahib Central Advisory Council of Jemaat Islami Hind کے member اور آپ کا تعلق Kerala سے ہے آپ Kerala میں Amir Halka بھی اس سے پہلے رہے ہیں وہاں کے حلقے کے رکن بھی ہیں صدیق حسن صاحب کے ساتھ آپ کا کافی لمبا وقت جو ہے وہ گزرا ہے میں T.K. Abdullah Sahib سے میمبر Central Advisory Council Jemaat Islami Hind بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ربصہ صدیق حسن صاحب کی شخصیت اب ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ اللہ کے پیار ہو رہے لیکن ان کی یاد ان کی خدمات دیر تک بڑی دیر تک باقی رہے جو دبلے پتلے انسان آج مہممت آج مہممت آر فیسل آب کن زمداریان ہاتھ میں لینے کی زمداریان جو رکھتے تھی وہ بڑے بڑے لوگوں سے بڑے 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 پروگرام کے لیے بڑے لوگوں سے لاکھوں کروڑوں روپیہ جب کرتے تھے وہ بھیک نہیں مانگتے تھے بلکہ بیدار ہوں گے بے کس ہوں گے بے بے بس ہوں گے مظلوم ہوں گے حقوق مانگ رہے تھے جسے دینے پر بڑے بڑے لوگ مجبورت خوش تھے اس طرح ان کی خدمات ان کی خدمات کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہ گی انشاء اللہ آسمان تیرے لہد پر سب نفس آنی کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ شکریہ میں ٹی کے عبداللہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر اپنے قیمتی احساسات اور تجربات کو جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے رکھا اس پر ٹی کے عبداللہ صاحب کا بہت شکریہ اس میں کوئی شباہ نہیں کہ آدمی سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ واضح اگر کسی کے سامنے ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کے سامنے ہوتا ہے اس کے گھر والے اس کے کہنے میں اور اس کے کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے وہ لوگ سب سے زیادہ اس کے پازدار بھی ہوتے ہیں نگہدار بھی ہوتے تو اس وقت میں جن کو بلا رہا ہوں صدیق صاحب کے بارے میں احساس رکھنے کے لیے وہ ان کے بیٹے ہیں فضل رحمان میں فضل رحمان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آکر اپنے والد محترم کے بارے میں اپنے احساسات کا اظہار یہاں کریں جناب فضل رحمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والسلام والسلام وعلا رسول کریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین امام باری رب رحم صدق وعیسر لأمری وحلل القرط من لسان من جفته قول بارے 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 سلام وعلا رحمت اللہ وبرکاتہ بارے صحیدیق حسند عطا جو جو لے وعا دو لئے لگ عطا حمد لعت حمد للہ حمد لحمد اس کی طرف ایت ہوتا ہے۔ ہمارا رہی دارہ ہی سیمپل و عمد طرف ایتا ہے۔ اور وہ ایتا ہے۔ ہمارا رہا ہوسکتے ہیں۔ وہ ہمارا بہنسان پر ایتا ہے۔ اور وہ سیگہ رہنسان سے بیشترین مجھے ہیں۔ محارجاک بیٹ پر مہارے دنسان میں رانوکر میں تابعا ہے آردن میں اگرام کوب فرکتے ہیں پر ہوئی پر ایک حمل دنسان میں ہے بدون رو ملاء 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 veut حملہOT پر لیٹھائی آردن میں کامل کو کاملے ملاء 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 قابلتا شروعを پوچھا گراسی ہیں پر بھٹی ایوز ایشتای اور تعریش بیٹری آدمی، بعد ہم ازاری شرکی سابیتائی، یا کسی مجرد، جیز جیز ریما، اور ایسی روی کنید، جیز عملی دیگر آدمی. میلتے ہیں، یا لیمیش روزیم کنید، جیز عام، مجرد، مجھے کے لئے ہمارے کرتے ہیں ان کے سال دارے کراتے ہیں ہمارے کورن سے پیغنی کورن وقت اور چیز کا اس داری ہے پاک میرے پاک ساتج لئے ان اس کا تصور پر اپنے کے ساتھ جانب ہے جیساً ایک جب مجھے اور مجھے سے کتا ہے اور اجازوں نے کیونکہ مجھے کامی چیزی نہیں بھی کوئی طور پر کنید آپ کو مجھے رہے ہیں اب وہاں علمیہ کیوں کو قلیتا ہے میں نے جائیں کوئی سیارتا ہے میں کیا سیارتا ہے وہ سیارتا ہے وہ سیارتا ہے یہ کسی چیزیں کمیاری لیکن کونه یہاں است اللہ نے دلیگی کی طریقی قرآن کو بھی سنگیز کی طرح جاتی چیز کل کسی کچھ جاتی چیز جاتی کی طرح آجتے ہیں جو کچھ جن دلیگی تصید کی طرح کورجم کی طرح بمینی کی طرح لیکن جانتا ہی گوٹ معافی جو ہم ہے ہم آپ پیدے ہو لدیگی کریں سی رو پیدے کھل کھنی زیادی می رن کریں all his good deeds and admit him into جنات القردوس فآخر دعوانا الحمدللہ سلام علیکم ورحمت اللہ فضل رحمان صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے والد محترم کے بارے میں اپنے احساسات کا اظہار یہاں کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور صدیق صاحب ان کے والد محترم کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بلند مقام بینہ دے دا فرمائے شکریہ فضل رحمان صاحب میں اس پرگرام کے اختدام کے لئے اور اس کی کنڈولنس مٹنگ کی صدارت کیلئے جناب سید صدی اللہ حسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر کے صدیق حسن صاحب کے بارے میں اپنے احساسات کا اظہار یہاں پر کریں جناب سید صدی اللہ حسینی صاحب اس وقت امیر ہیں جماعت اسلامی ہن کے میں صدی اللہ حسینی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر کے اپنے احساسات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مقررین اکرام اور محترم سامعین بزرگو اور دوستو مرہوم صدیق حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی یاد میں منعقد یا تازیتی جلسہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرہوم کے وسیع حلق اثر کی نمائندگی کرتا ہے یہ صدیق صاحب مرہوم کی بہت نمائی خصوصیت تھی کہ انہوں نے اپنے درد دل اور خلوص و محبت کا اثر سماج کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیات پر چھوڑا اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے مبارک مقصد کی خاطر ملک و بیرون ملک کے بے شمار اہم لوگوں کو خود سے اور اپنے منصوبوں سے جھوڑا میں آج کے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کا سرگرم تعاون جس طرح صدیق حسن صاحب مرہوم کو حاصل تھا اب ان کے جانے کے بعد ان کے منصوبوں کے لیے بھی انشاءاللہ جاری رہے گا آج کی گفتگو میں ہمارے محترم مہمانوں کی جانب سے بہت سی اہم باتیں مرہوم صدیق حسن صاحب کے تعلق سے آئیں میں سمجھتا ہوں کہ مرہوم کی شخصیت ایک کامیاب قائد کا عملی نمونہ تھی میری ان کے ساتھ طویل رفاقت رہی ہے اس رفاقت کے نتیجے میں اور آج کی گفتگو کے نتیجے میں بھی میں نے لیڈرشپ کے چار اہم سبق چار اہم لیسنس ان سے سیکھیں تو آج کی اس گفتگو میں انہی لیسنس کو بیان کرنا چاہوں گا کسی بھی بڑے کام کو انجام دینے یا اس کی قیادت کرنے کے لیے یہ چاروں چیزیں نہائی ضروری ہیں پہلا لیسن پہلا سبق انچے خواب کا سبق ہے ہر کام بڑے خواب سے شروع ہوتا ہے جو لوگ بڑے خواب نہیں دیکھ سکتے وہ بڑے کام نہیں کر سکتے صدیق حسن صاحب مرہوم کے خواب اتنے بڑے اور بلند ہوتے کہ پہلے مرحلے میں لوگوں کو وہ شیخ چلی کے خواب محسوس ہوتے خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کی مضبوط بنیادوں پر جاکتی آنکھوں سے زندہ خواب دیکھنے کا جو انداز میں نے صدیق حسن صاحب کے پاس دیکھا وہ کہیں اور نہیں دیکھا ان کے وہ سارے خواب جو کسی زمانے میں مزاق کا موضوع بنتے تھے آج حقیقت کا روب اختیار کر چکے ہیں دوسرا سبق جہد پیہم کا سبق ہے صرف خواب دیکھ کر بیٹھ جانے والا یا ان خوابوں کی تعبیر کی دوسروں سے توقع رکھنے والا کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا اس کے قاب شیخ چلی کے خواب بھی بنے رہ جاتے ہیں مرہوم نے جو خواب بھی دیکھا جو آرزو بھی جو منصوبہ بھی بنایا اس کی تعبیر کے لیے خون جگر لگا دیا راتوں کی نیند اور دن کا سکون قربان کر دیا اپنوں اور غیروں کی جانب سے درپیش ہر مذاہمت کا پوری دلیری کے ساتھ سامنا کیا اور ایک زدی بچے کی طرح اپنے منصوبوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے یہ استقامت اور یہ جہد مسلسل بھی بڑے کام کی ایک اہم ضرورت ہے تیسرا سبق انسانوں سے کام لینے کا سبق ہے انسانوں کی اس دنیا میں کسی بھی کام کے لیے سب سے قیمتی وسیلہ انسانی ہوتے ہیں انسانوں کی صلاحیتیں انسانوں کا وقت ان کا جذبہ انہیں صحیح طور پر استعمال کر کے ہی بڑے کام ممکن بنائے جا سکتے ہیں صدیق صاحب مرہوم کے پاس اس حقیقت کا زبردست ریالائزیشن تھا انہوں نے اپنے تمام منصوبوں میں امارتوں اور مشینوں اور قالینوں اور ٹیبل کرسیوں سے زیادہ انسانوں کو اہمیت دی پوری آلی زرفی اور کشادہ دلی کے ساتھ ترہ ترہ کے انسانوں کو گلے سے لگایا ان کی بڑی سے بڑی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کوشاں اور فکر مند رہے مختلف مقاتب فکر مختلف خیالات و نظریات رکھنے والے قابل ترین انسانوں کو آلہ مقاصد کے لیے جوڑا اور انہیں متحرک کیا ان کی ناز برداری کی اور اسی طرح ملک بھر سے ترہ ترہ کے نوجوانوں کو جمع کیا اپنے خلوص کی مقناتی سے انہیں بان کر رکھا اور ان سے کام لیا محترم دوستو یہ سب رسیاں ہیں جو ایک مندبندہ مومن بانتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اصل طاقت اور کام کرنے والی کام کرانے والی اصل ہستی تو خالق کائنات کی ہستی ہے تو چوتھا سبق اللہ سے تعلق کا سبق ہے مرہوم کے یہاں اس حقیقت کا غیر معمولی لحاظ تھا میں نے انہیں سفر کے دوران سخت تھکا دینے والی مصروفیات کے بعد ایسی حالت میں جبکہ فجر کے لیے اٹنا دشوار ہو جاتا ہے ایسی حالت میں بھی رات میں تحجد میں ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھا ہے ہر چھوٹی بڑی کوشش کے بعد کسی سے ملاقات کر کے آنے کے بعد کسی پروچیٹ پروپوزل پر لمبی محنت کے بعد اسے سببٹ کرنے کے بعد جس طرح وہ تڑپ کر خدا سے رجوع کرتے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تو رب کائنات سے ایسا زندہ ایسا فطری تعلق بھی میں نے بہت کم دیکھا ہے یہی تعلق بندے کو اللہ کی نصرت کا مستحق بناتا ہے اور ایک کامیاب لیڈرشپ لیڈر کے اندر مسلمان لیڈر کے اندر اللہ سے یہ تعلق یہ سپریچول سٹرنگت یہ بھی ضروری ہے تو یہ چار لیسنس ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنے چاہیے اللہ تعالی صدیق حسن صاحب مرہوم کی کوششوں کو قبول فرمائے ہم سب کو ان کی اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے عظیم منصوبوں کو آگے بڑھائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر صدی اللہ حسنی صاحب امیر جماعت اسلامی ہن کہ آپ نے اس کنڈولینس میٹنگ کی صدارت کی اور صدارت کر کر آپ نے اتنے قیمتی مشورے اور اپنے احساسات ہم لوگوں کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ صدیق صاحب کے درجات کو بہت بلند کریں اور ان کو عالی مقام اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں واخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین